موسیقی آئیے ہم اپنے اس بزم کو آگے بناتے ہوئے اس پر اگرام میں جو خطابت کی جو فہرست ہے اور جو خطیب حضرات ہیں ان میں سے دوسرے خطیب جو ابھی ہمارے اسٹیج پر موجود ہے فضیلت الشیخ جناب فیاض اسلامی استاذ مدرسہ اسلامیہ راگو نگر بھوارا سے میں برے عدو احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج اور میک پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحت اور قیمتی بیانات سے ہم تمام سامعین کے قلوب و اذان کو منور مجلہ فرمائیں اس شیر کے ساتھ کہ زرے زرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمش و قمر زرے زرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمش و قمر یوں تو پوشیدہ ہے تیرے خاک میں لاکھوں گوھر موصوف سے گزارش ہے کہ میک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی معوض حسنہ سے ہم تمام مسلمان و مومنین کو نوازے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نظيرا و داعیا الى اللہ بیذنه و سراجا منیرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم و شرل امور مهدساتها و كل مهدسة بدعا و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل لقدة من لسانی افقه قولی اللہم انی اسعالوک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا صدر جلسہ و نازم جلسہ و اشتیز پر جلوہ افروز معزز علمائی کرام فکر آخرت کے تعلق سے کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں قبل یہ کہ میں اپنی بات کو شروع کروں اسی مناصبت سے ایک نظم پڑھ رہا ہوں پری ہی نصیحت آموز ہے بغور سنیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو ذکر رب کی کرو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تُو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تُو اور تاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تُو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تُو اور تاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تُو جب جوانی دھلے گی تو پچتائے گا جب جوانی دھلے گی تو پچتائے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اُٹھو یاد رب کی کرو اُمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کافر آن کو بھی نشا تھا حکومت کافر آن کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اُٹھو یاد رب کی کرو اُمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا روح جب اُسے کتن سے نکالی گئی مرتا 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 گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو اُمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا کہا جاتا ہے کہ قارون کے خجانے کی چابیاں صرف پوری ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اندازہ کیجئے کہ اُس کے پاس خجانہ کتنا تھا کئی کئی گھوڑوں پر صرف اُس کے خجانے کی چابیاں لادی جاتی تھی اور ایک پوری ٹیم اٹھاتی تھی اس کو لیکن وہ کہاں ہے مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسا وہ حارون کا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسا وہ حارون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا فسانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اُٹھو یاد رب کی کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اور نمرود کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا اُس کا مغز ایک مچھڑ نے کھا کر کہا اللہ نے ایسی بیماری ڈال دیا ایک مچھڑ ڈال دیا کہ صبح سام اس کے کو پٹائی لگتی تھی اس کی پیشانی پر جوتے لگایا جاتے تھے تب جا کے وہ شانت ہوتا تھا قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا اُس کا مغز ایک مچھڑ نے کھا کر کہا یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اُٹھو یادی رب کو کرو اُمْر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ محسن نہ تُو یوں مچھل ایک دن آدھ بوچے گی تُجھ کو اجل روح کو صاف کر نیک آمال کر صرف 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 اس لئے تاکہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور سب کو دنیا چھوڑنا پڑا کسی کو دولت کا نشاہ کسی کو طاقت کا نشاہ کسی کو اپنی خوبصورتی اور صحت کا نشاہ بڑے سے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور دنیا چھوڑ کر اسے جانا پڑا یہ دنیا جس کی محبت میں دن اور رات ہم نے ایک کر دیا ہے یہ دنیا جس کو حاصل کرنے کے لئے میں نے حرام و حلال کی تمیز کھو دیا ہے یہ دنیا جس دنیا کے حصول کے لئے ہم جائز و ناجائز کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے اپنے پڑائے کو میں نے چھوڑ دیا ہے صرف دنیا کے حصول کے لئے ایک ایسی دنیا جس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ایک ایسی دنیا جس نے دنیا میں سانس لیا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کے پھر جانا پڑا جو آدمی دنیا میں ایک بار سانس لے لیا ہے وہ موت کے آگوش میں جائے گا چاہے تم جہاں چلے جاؤ روئے زمین کے کسی کونے میں چلے جاؤ چاہے تم پہاڑ میں چھپ جاؤ چاہے تم شیشے کے گھڑ میں بند ہو جاؤ لیکن موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور جس وقت موت تجھے آدھوچے گی فورے ایک آن کے لئے بھی تجھے محلت نہیں دیا جائے گا میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا آپ غنیمت سمجھیں انسان کو چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے کوئی نہیں جان سکتا لوگ خوابے دیکھتا ہے امید امیدیں واوشتہ کرتا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم وہ کریں گے کہا کل نہ کل کل کی کل کا بھروسہ نہیں ارے کل تو کل کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا یہ دنیا فنا ہو جانے والی اللہ تعالی قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک زل جلال والکرام یہ ساری چیزیں جس چیز کو آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا یہ ستار آسمان سے جھڑ جائیں گے اس چاند کو بے نور کر دیا جائے گا سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی سب کچھ ختم کر دیا جائے گا آپ بھی ختم ہو جائیں گے روح زمین کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو حی ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آسکتی ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی باقی ساری چیزیں ختم ہو جائے گا جب دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں تو پھر ایسے دنیا سے دل لگانے سے کیا فائدہ میرے بھائیو آج دنیا کی محبت نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم آخرت کو بھولا بیٹھے ہو اللہ تعالی قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے تم کو گافل کر دیا ہے بہت زیادہ دنیا کی خواہش نے تمہیں گافل کر دیا ہے دنیا کی حوث نے تمہیں گافل کر دیا ہے آخرت سے گافل کر دیا ہے اللہ سے گافل کر دیا ہے بہت زیادہ مال کمانے کی خواہش نے تمہیں اللہ کی آج سے گافل کر دیا ہے بہت زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں آخرت سے گافل کر دیا ہے اور یہ آخرت سے گافل ہی ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حرام پر حرام کیے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر اپنے دل کے اندر احساس تک بھی نہیں ہوتا ہم خوف بھی نہیں کرتے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ساری حرکتوں کو اچھی طرح جانتا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے سینے میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں وَيَعَلَمِ مَا فِي الصدور اللہ نے فرمایا وہ تمہارے سینے کی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اللہ کی سماعت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو غور کرو کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں اور وہ مچھلی سمندر کے اندر اور اس کی تحسے جو دعا کرتی ہے جو بولتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہ آسانی سنتا ہے اللہ کی سماعت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو اس بات سے کرو کہ اگر کالی رات میں کالے جنگل میں یا کالی زمین پر کالی چھوٹی چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیری رات میں کالے پہار پر چلنے والی کالی چھوٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اللہ صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ چھوٹی جہاں کالی زمین پر پاؤں رکھتی ہے اور اس پاؤں کے رکھنے کے بعد جو تھوڑی سی آہت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بگاہر کسی وسیلے کے اس چھوٹی کے پاؤں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اچھی طرح جانتا ہے وہ میرے بھائیوں جو چھوٹی کے پاؤں رکھنے کی آواز کو جو اللہ بگاہر کسی وسیلے کے جانتا ہو وہ میرے بھائی وہ میرے نوجوان ساتھیوں جرح یہ بتلا ہو کہ تم تنہائی میں جو غلطیاں کر رہے ہو کیا اللہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے کیا تم دن کے اجالے میں جو غلطی کرتے ہو اللہ اس کو نہیں دیکھتا جو تم رات کی اندھیری میں اور کوٹھری کے اندر جس کام کو تم کر رہے ہو چاہے وہ شوشل میڈیا کے ذریعے سے کیے جا رہے ہو یا کسی طرح کے بڑے فلموں میں ملوث ہو کر کیا جا رہا ہو یاد رکھو جب چھوٹی کے پاؤں رکھنے کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تو وہ تمہارے سارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے اللہ تمہارے سارے عملوں کو اچھی طرح جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو اوہ میرے بھائیو تمہاری حالت تو اتنی بد سے بتر ہو گئی ہے کہ تم برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جا رہے ہو لیکن ذرہ برابر آخرت کا خیال تم کو نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر قیامت کے دن کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں جرہ اس دن کا بھی خیال کرو جس دن جس دن جس دن کے نہ کوئی باپ تمہارا کام آئے گا نہ تمہارے بچے کام آئیں گے نہ تمہاری بیوی کام آئے گی نہ تمہارے بھائی کام آئیں گے قرآن کہتا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا بیٹی باپ سے اور پھر شہر اپنے شہر اپنے بیوی سے بیوی اپنے شہر سے باپ اپنے بیٹے سے بیٹا اپنے باپ سے بھاگ جائے گا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا یہاں تو دنیا کے اندر تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا تم جب اپنے آپ کو صحت مند بنتے ہو اپنے آپ کو طاقت مند بنتے ہو اپنے آپ کو تم دولت مند سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم بہت بہت اچھے سمجھتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکر آتی ہو اللہ کے فرشتے جب تم کو آ کر دبوچ دیتے ہیں تم بیمار ہو جاتے ہو لاغر ہو جاتے ہو کمزور ہو جاتے ہو دنیا کی ساری لذتیں تمہارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں اس وقت تم کو اللہ یاد آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم رونا شروع کرتے ہو میرے بھائیوں قریب یہ کہ وہ دن آئے اور ایسی حالت تمہاری ہو جائے اس سے پہلے تم آخرت کی تیاری کرو یہ دنیا مزرع الاخرہ کہا گیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے جیسا آپ دیں گے ویسا ہی قیامت کے دن آپ کٹیں گے اگر آپ یہاں ببول بو رہے ہیں وہاں سیب نہیں کات سکتے ہیں اگر یہاں آپ کوئی دوسرا جو ترخت آپ لگائیں گے ویسی ہی پھل آپ کو وہاں دیا جائے گا آپ اچھا کریں گے تو اچھا دیا جائے گا برا کریں گے تو برا دیا جائے گا آج تو میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج مسلم سماج کے لوگوں کی حالتوں کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مکہ میں وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے ایسے لوگ آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا آج تو مسلمانوں میں بھی ایسی حالت آ گئی ہے کہ دن راب فکر آخرت پر تقریریں کی جا رہی ہیں جمعہ کے خدوے بیان کیے جا رہے ہیں آخرت کے منظر کو سامنے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن آج ہمارے مسلم سماج کے نوجوانوں پر آج میرے بھائیوں پر آج میری بیویوں پر آج میری بیٹیوں پر ذرہ برابر اثر تک نہیں ہوتا ہے کیسے اثر ہو اگر اچانک اللہ مبارک اللہ کی آزاب آ جائے بتاؤ اثران تم کیا کروگے تمہیں تو توبہ کی بھی محلو نہیں دی جائے گی آپ نے دیکھا نہیں ترکی کے اندر ترکی کے لوگ جب سوئے ہوئے ہیں صبح کا وقت ہے سب خوابی گفلت میں مدہوش ہیں اسی طرح جس طرح آپ جلسے میں جمع ہوتے ہیں اور جلسے میں جمع ہونے کے بعد آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے اور جب ایمان بڑھتا تو آپ فضر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے لیکن جلسے میں جتنی بری تعداد میں لوگ آتے ہیں فضر کے نماز میں وہی لوگ یہاں تک کے ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ بھی جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتے اور ایسے لوگ رونا روتے کہ میں رات بر تقریر سنا جس کے وجہ سے میں فضر کی نماز میں نہیں آسکا میرے بھائیو یہ کوئی حضر نہیں ہے کہ آپ فضر کی ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رات جلسہ سننے کے وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو گئی کہیں نہ کہیں آپ گناہ کا شکار ہو رہے ہیں اس طرح کی باتیں میرے بھائیو نیک بات اور فکر آخرت کی بات ایمان عمل سالح کی بات علماء کرام سے سننے کے بعد آپ کا ایمان برنا چاہیے آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ پودا ہونا چاہیے کہ آج کے بعد سے ہم کوئی برائی نہیں کریں گے آج کے بعد سے ہم کوئی دولت کام نہیں کریں گے اور ہم جلسہ میں آئے ہیں اور اس کنفرنس میں آئے ہیں تو کچھ لے کر ہم یہاں سے جائیں گے میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں صبح کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہ اللہ دینا منطق اللہ انہ زلزلہ دسات شیع نادیب اے لوگو اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درتے رہو اور یاد رکھو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت زیادہ سخت ہوگا پرکی کے اندر آنے والا زلزلہ قیامت کا نہیں تھا قیامت کا نہیں تھا وہ صرف ایک جگہ ایک دائرے میں آیا لیکن قیامت کا زلزلہ تو ایسا ہوگا جو ہندوستان میں بھی ہوگا اور پوری دنیا کی زمین میں ہوگا بتاؤ اس وقت تم کہاں بھاگ ہوگے اس وقت تم کہاں جاؤگے اور ایک ایسا زلزلہ جس کے بارے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پیش گوئی فرمائی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا انہ زلزلہ تستا تشیعون عظیم یوم ترونہ تزہلہ اللہ مرزیات اما ارزا وتزہلہ اللہ دات حملن حملہا وترناس ستارا وما ہمتے ستارا ولیکن ناغاب اللہ شدید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگو جرہ اس دن کے زلزلے کو اپنے سامنے رکھو جب زلزلہ آئے گا تو ایک حمل والی عورت کا حمل زلزلہ کے خوف سے گر جائے گا تم دیکھو گے کہ لوگ اس دن نشے میں لگ رہے ہیں حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے وما ہمتے سکارا وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن ناغاب اللہ شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر اتنا سخت ہوگا کہ وہ نشے میں لگ رہے ہوں گے اس دن حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا دودھ پیلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے گی صرف اس زلزلہ کے خوف سے اس دن کے آنے سے پہلے تم تیاری کر لو تمہارے عامال اچھے ہونے چاہیے تم جہاں بھی رہو موت تم سے ملاقات کر ہی لے گی جہاں بھی رہو چھیالیس سکرنڈ کے اندر دنیا کے پیچھے دورنے والے لوگوں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے لوگوں جرہ ترکی میں آنے والے زلزلہ سے نصیت حاصل کرو چھیالیس سکرنڈ کتنے چھیالیس سکرنڈ چھیالیس سکرنڈ کے زلزلہ نے بہت ایسے بچے تھے جس کو ماں سے جدہ کر دیا بہت ایسی بیوی تھی جس کو بیوہ بنا دیا گیا بہت ایسے ماں باپ تھے جس کو بیوہ اولاد کر دیا گیا بہت ایسے لوگ تھے جس کی کئی کئی گاریاں تھیں اور وہ پیدل رستے میں چلنے پر مجبور ہو گیا ایسے بھی لوگ تھے کہ بڑے بڑے شہروں میں اس کی بیلڈگیں تھیں اس کے مکانات تھے لیکن وہ رہائشی کیمپ میں جہاں کیمپ لگایا گیا تھا کیمپ میں رہنے پر مجبور ہو گیا میرے بھائیوں اللہ کے آزاب نے صرف چھیالیس سکرنڈ میں ایک گھر والے کو بے گھر بنا دیا ایک اولاد والے کو بے اولاد بنا دیا ایک بیوی والے کو بے گھر بیوی کا بنا دیا ایک شہر کو بیوی سے محروم کر دیا بچوں سے محروم کر دیا مکان سے محروم کر دیا گاری سے محروم کر دیا لوگوں کے تاؤن کے محتاج لوگ ہو گئے ایک ایسی دنیا ایک ایسی دنیا جس کے لیے لوگوں نے اتنا کا سب کچھ کیا تھا چھیالیس سکرنڈ کے اندر وہ ساری چیزیں چلی گئی کیا تم آئے دن نہیں دیکھتے کیا تم گور نہیں کرتے کیا تم گور نہیں کرتے اس طرح کی حالت ہماری بھی ہو سکتی ہے اور میرا بھی اہی ماملہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے برائیوں سے توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس طرح کی حالت کہیں ہم کو بھی نہ دیکھنا پڑے اللہ کی ناراض کی مول مطلع جہاں برائیہ ہوتی ہیں جہاں زنا ہوتی ہیں جہاں لوگ رشوک کھاتے ہیں جہاں لوگ سدھ کھاتے ہیں جہاں لوگ بیاز کھاتے ہیں جہاں دوسروں کی ماں اور پہنوں کی عزت و عبرو سے کھیلا جاتا ہے جہاں لرکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تار تار کیا جا رہا ہے یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عزاب اللہ کی عزاب کو تم دعوت دے رہے ہیں یہ دنیا فنہ ہو جانے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گی اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر بتاؤ آخرت شروع ہوگا آخرت میں اگر تمہارے عامال اچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے گا تمہارے عامال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھو محشر تو بعد میں انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے یہی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے کی نہیں سب لوگ دیکھتا ہے قبرستان میں لوگ لے کر جاتے ہیں دفن کرنے کے لئے ادھر مردے کو دفن کیا جا رہا اور یہ پورے گاؤں کی بات ادھر چل رہی ہے ادھر بیچارے کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے حالانکہ قبروں کی زیارت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم اسی لئے دیا ہے تاکہ دل نرم ہو گناہوں سے انسان توبہ کرو اور آخرت کی فکر کرو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان میں جاتے تھے تو قبروں کو ٹوٹے پھوٹے قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جائے گا آپ کی داڑھی تر ہو جائے کرتی تھی اور آج ہم اپنے ایک بھائی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم دوسرے طرف گاؤں کی پنچائت لے کر بیٹھ جاتے ہیں کیا تم اس بات کو بھول جاتے ہو کہ کل تمہارے بھی لاش کو کوئی لے کر اسی طرح قبرستان میں آئے گا تمہارے بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور تمہیں بھی ویسی ہی قبر کے اندر دال دیا جائے گا کیا اس بات کو تم بھول جاتے ہو انسان جب نیک ہوتا ہے انسان جب نیک ہوتا ہے سالح ہوتا ہے تو قبر استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان تیرا آنا مبارک ہو ہمارے پشت پر جتنے بھی لوگ چل رہا تھا اس سب میں تُو اچھا تھا قبر کی منزل یا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے یاد رکھنا لینڈ کٹ جاتی ہے بچے گھبرا جاتے ہیں گھر میں لوگ گھبرا جاتے ہیں ہزاروں من مٹی تمہارے اوپر لوگ ڈالتا ہے منکر نکیر وہاں پوچھتا ہے تمہارے اندر جان ڈالی جاتی ہے تم کو جگایا جاتا ہے بتاؤ اگر تمہارے عامال اچھے نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا فرشتہ پوچھتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے اور وہ دنیا جس کے لیے تم نے آخرت کو بھولا دیا برباد کر دیا جب مردے کو مٹی ڈال کر لوگ قبرستان سے واپس آ رہے ہوتے اور مردے کے اندر جب جان کو جان ڈال دیا جاتا ہے تو پاؤ کے دھمک اور اس کی آواز کو وہ مردے سنتے ہیں اور اسی بات تہارے بھائی یہ بولنے پر مجبور ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں ارے ان کا سننا ایک الگ سننا ہے میرا سننا ایک الگ سننا ہے اللہ تمہارک و تعالی اس کو احساس دلانے کیلئے سناتا ہے کہ اے انسان جرہا غور سے سن لو یہ تمہارے رشتے دار یہ تمہارے بھائی یہ تمہارے چچا یہ تمہارے فلا یہ تمہارے فلا یہ سارے کے سارے لوگ تم کو قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اب تم یہاں سے اکیلے ہو تم یہاں سے اکیلے ہو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے بس احساس کے لیے آواز سنائی جاتی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اب یہاں فرشتہ پوچھتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے ابو بچارہ رب کو جانتا ہی نہیں تھا کیا کہے گا جو جانتا تھا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب تو صرف ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا میرا معبود ہے ہی نہیں دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آپ نے دین کا صحیح جواب دے دیا تو ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جواب دے دیا تو ٹھیک حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھرکیاں کھول دی جاتی ہے اور اگر کوئی ایسا انسان جس کی زندگی شراب میں گزر گئی جس کی زندگی برائیوں میں گزر گئی جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں گزر گئی ایک ایسے انسان کو جب جگایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے من رب کا اے انسان بتا کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں حالہ دری ہاں حالہ دری ہائی میری بدقسمتی میں کچھ نہیں جانتا ارے میں تو وہی جانتا ہوں جو لوگ مجھے کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے اسی طریقہ سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جواب میں پھیل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قبر کو ملنے کا حکم دیا جاتا ہے اور قبر آتا ہمیں بھی جاتی ہے کونین کے تازدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو دونوں طرف سے قبر اتنی تیجی کے ساتھ اور اتنی سختی کے ساتھ دباتی ہے کہ دائیں پسلی کے ہڈی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی کے ہڈی دائیں میں پسلی اپنے دونوں انگلیوں کو اللہ کے نبی نے ایسے کر کے بتایا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل احساس پیدا کرو میرے بزرگو دوستو آپ کو مر جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھرا ہو کر کے آپ کو اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینا فکر آخرت میں سب سے معاون جو چیز ہے وہ تقوی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی تو ہم لوگ نہیں ہیں صحابہ سے زیادہ تقوی یا پرہزگاری تو ہمارے اندر نہیں ہیں ہم دوڑی کا نماز پڑھتے ہیں مسجد سے چار قدم باہر آتے ہیں چار آدمیوں کے شکوے شکایت کر کے میں وہ سواب جو میں نے کوایا تھا گواہ دیتے ہیں کی نہیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ابھی میں جلسے میں بیٹھ کر کچھ فائدہ حاصل کرنا ہوں صبح اٹھ کر کے میں دوسروں کی ماں اور بہنوں کی کو گالیاں دینا میں نے شروع کر دی کسی کی عزت کو اچھاننا شروع کر دیا وہ سواب ختم ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایسا بھی انسان قیامت میں ہوگا جس کے سواب اتنے زیادہ ہوگے کونے کے تازدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اوہد پہار جتنا اونچا ہے وہ ایسا پہار سواب ہوگا اس کے پاس لیکن دوسروں کی ماں اور بہنوں کی حصت کو عبروں سے کھیلا ہوگا کسی کو گالیاں دیا ہوگا کسی کے مال کو ناجائز گسپ کیا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کو لالو تان کیا ہوگا کسی کی حصت کو پامال کیا ہوگا لوگ آتے رہیں گے اللہ سواب بارتا رہے گا یہاں تک کہ اس آدمی کے سارے سواب کو بار دیا جائے گا پھر ہی لوگ آئے گا اللہ کہے گا بس کے پاس سواب نہیں ہے تمہارا گناہ ہے تو اس کو دے دو تمہارے گناہ اٹھا کر کے اس سے نیک آدمی کو بڑھ ڈال دے کیا فائدہ ہوا عمل تو ہم کرتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کر باتے ارے جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کی اس عمل کو آپ زخیرہ بنائیے قیامت کے لیے ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر لیا کیا ہمارے غلطیاں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ انسان اسلام میں آنے کے بعد گناہوں سے بیسی ہی پاک ہو جانا ہے جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئی اسلام میں نماز پڑھنے لگا برائیوں سے بچنے لگا فکر آخرت میں لگا رہا اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے برکت کی دعا کر دی کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا کہ برکتوں کامبار ہیں مال اس کے بر رہے ہیں دماغ کے اندر ایک بات آئی لگتا ہے کہیں ہمارے اسلام لانے کے وجہ سے کہیں اللہ قیامت کے بدلے ہم کو دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا ہے دیکھا کہ برکت ہوئی ہی رہا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے ہم کو یہ سارے سامان مل رہے ہیں اور میں خوش ہوں اللہ کے نبی اگر دنیا میں دے دیا جائے گا تو پھر آخرت میں ہم کیا لیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں لیا جائے اور آج میرا معاملہ کیا ہے صحابہ کا معاملہ تھا کہ ہم نیک عمل کریں تو اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم چار رکت نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں دو چار بار کیا اگر کہی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی نہیں پڑیں گے دعایں قبول نہیں ہوتی ہوئی اور کہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہاں لگتا ہے کہ اثر میں جو دعا کیے ہیں اللہ قبول کر لیا یہ سمان دے دیا اللہ نے یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں میرے بھائیوں فکر آخرت کا احساس پیدا کیجئے اپنے اندر جب تک آپ کا احساس زندہ نہیں ہوگا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے سینے میں نہیں رکھیں گے قیامت مرنے کا در خوف آپ کے سینے سے نکل جائے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا در خوف آپ کے سینے سے نکل جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا کی نہیں آپ معصوم انیل خطا تھے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی کرتے تھے رات میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تحجد کی نماز میں اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو قیام آپ کا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کریں گے ہی نہیں اور جب آپ رکو کرتے تھے اتنا لمبا کرتے تھے پتا چلتا تھا کہ سجدہ کریں گے ہی نہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب آپ کے اگلے پیچھلے گناہ کو اللہ نے ماف کر دیا ہے تو پھر آپ اس قدر عبادت اللہ کی کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر میں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے اگلے پیچھلے گناہ کو ماف کر دیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر رہے ہیں آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اس کے چند بات بہت ساری باتیں ایسی تھی دو چار پوائنٹ کو میں نے کولم کیا تھا تاکہ میں یہاں بیان کروں گا لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے ہم دو چار حدیث سے میں اس واقعات کو واقعوں کو نکال کر میں لائیا تھا تاکہ میں فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معصر بات تھی لیکن میرا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے میں یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق ادا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت و السلام علیہ المرسلین و الحمدلہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ